ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں امریکہ جب جائے بند کرتے شرم کرو شرم کرو کہ بائیس کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا آپ نے ہمیں آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے میں آج آپ کو ازاد کرنے آیا ہوں میں آپ آج سے اہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے ہم نے کسی صورت کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے ہم نے بائیس کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے وہ قوم بننا ہے اور میرا لیڈر قائد آزم تھا جو ایک غلام اندوستان میں بھی ازاد آدمی تھا پاکستانیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھے قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک بجا سے عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی کیونکہ اس نے اس میں تکبر تھا کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا سزائیتیں دی ہیں اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے ہمارے اوپر ہے ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پر رین نہ چاہتے ہیں پاکستانیوں آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی جنتاں لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے آپ کی دنجیریں ٹوپ جائیں گی یہ جو غلامیں کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی اب سب اٹ جائیں گے بائیس گوڑ لوگ ہیں باہر پاکستانی بیٹھے ہیں ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ چور اور ڈاکو پیسے کے غلام اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا ہماری کبھی فورن پالسی ازاد نہیں ہوئی سوائے سوائے تھوڑی دیر کے بھٹوں کے زمانے میں اور بھٹوں کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پانسی دلوائی کبھی اس کے بعد ازاد نہیں ہوئی لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ تری سٹوڈز کے دوران ہوئی ہے